یہ کہنا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس لیے ہم نے ایسا کیا اس سے میرا ایک اترازی ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ تین سال کی ایکسٹینشن کے لیے کوئی لیگل قبر ہر ایک مستقل بنیادوں کے اوپر آپ پیدا کر دیں جنرل کمر جاوید باجوا کی تقرری کا ایشو آپ کے سامنے آیا تھا آپ کے پاس یہ ایک اچھا آپشن ہو سکتا تھا کہ جنرل باجوا کو آپ تین سال کی ایکسٹینشن دیتے اور دوہزار بائیس آن ورڈ ایک آپ اس کے اندر سنسیٹ کلوز ڈال دیتے کہ آئندہ سے ہر ایک کی تقرری ون ٹائم ٹریئرز ٹرم تصور ہوگی آپ نے تو اس کو چونسٹھ سال ریٹائرمنٹ ایج پہ لے گئے ہر چیف کی خواہش کیوں نہیں ہوگی کہ اس سے تین سال کی ایکسٹینشن دی جائے میں گزارش کروں ندیم میں آپ سے گری نہیں کرتا کہ سپریم کورٹ کے جیجمنٹ میں اس طرح کی نشاندہ ہی نہیں ہے سپریم کورٹ کے جیجمنٹ میں پانچ چیزوں کے بارے میں ڈیریکشنز دی گئیں کہ ان پانچ چیزوں کو سٹیٹیوٹ سے آپ کلیریفائی کریں سٹیٹیوٹ سے آپ اس کو کلیر کریں کیونکہ ہم اس کو ایگزیکٹیو ڈسکریشن پہ نہیں چھوڑ سکتے وہ پانچ چیز ہیں تینیور اپوائنٹمنٹ ری اپوائنٹمنٹ ایکسٹینشن ٹرمز ان کنڈیشنز تو جب سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھیں کسی بھی جیجمنٹ کو پورا پڑنا پڑے گا شروع سے آخر تک میننگفل ہی پڑھ کے یہ پانچ چیزیں نکلتی ہیں جس میں انہوں نے یہ فرمایا سپریم کورٹ نے کہ ان پانچ چیزوں کو آپ سٹیٹیوٹ سے ریگلیٹ کریں گے آپ ڈپارٹمنٹل پیکٹس سے نہیں کریں گے آپ کنونشن سے نہیں کریں گے اور صرف اور ریگلیشن سے نہیں کریں گے رول سے نہیں کریں گے آپ سٹیٹوٹ سے ان پانچ چیزوں کو ریگلیٹ کریں فروغ صاحب لیکن آپ کے اوپر تنقید ابھی بھی وہی ہے کہ آپ نے تین سال کو مستقل بنیادوں کے اوپر کیوں قانون کے اندر پروائیڈ کر دیا آپ ون ٹائم کر سکتے تھے جنرل باجوا کے اوپر سپیشل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں آئندہ سے اس کو ون ٹائم اپوائنٹ کرتے ہیں دیکھیں میں گزارش کروں نا کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر یہ پرسن سپیسیفک قانون ہو جاتا ہمیں ندیم کسی قسم کا پرسن سپیسیفک قانون نہیں بنانا یہ نہ میرے انٹرسٹ میں ہے نہ آپ کے انٹرسٹ میں ہے ایک قانون ایسا بنا جو جس میں سٹیک ہولڈرز کی بھی مشاورت تھی پھر ساتھ ساتھ آپ یہ سمجھئے کہ پوری ڈیفینس منسٹری آوٹسائیڈ کاؤنسل بھی اس میں انگیج کیے گئے اور ان سے بھی مشاورت کرنے کے بعد اور انٹرنیشنلی بیسٹ پیکٹسز کو بھی دیکھا گیا اور سپیم کورڈ کا جائجمنٹ کیونکہ ایک بنیادی طور پہ ہمارے سامنے ایک بیس لائن تھی گائیڈ لائن تھی کیونکہ اگر تو وہ ہمارا ریویو جو پڑا ہے اگر وہ ریویو ڈسمس ہو جاتا ہے تو پھر اس جائجمنٹ کی تو کمپلائنس کرنی ہے